سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات استقبال ہے آپ کا تعلیم و تعلیم شینل میں آج دسویں جماعت کی چوتھی نظر پریت کا گیت اس کی مشکی سرگرمیاں انشاءاللہ حمل کریں گے سب سے پہلی سرگرمی جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجئے حفیظ جارندری کے بارے میں یہ آپ کو شبکی خاکہ مکمل کرنا ہے سب سے پہلے کنیت اس کے بعد تاریخ پیدائش پہلا شیری مجموعہ اور ایڈیٹر تین رسالوں کے نام لکھنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جان پہچان کی مدد سے سب سے پہلے ہم کو پوچھا گیا ہے کنیت تو کنیت آپ دیکھ رہے ہیں ان کی کنیت ابول اثر ہے ابول اثر آپ لکھیں گے اس کے بعد تاریخ پیدائش کیا ہے تو یہاں سے آپ شروع میں دیکھ رہے ہیں کہ چوندہ جنوری سن انیس سو کو جالندر میں پیدا ہوئے تو آپ لکھیں گے چوندہ جنوری سن انیس سو اس کے بعد ہم کو لکھنا ہے کہ پہلا شیری مجموعہ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نیچے سے دوسری لائیں نغمہ زار نغمہ زارہ آپ لکھیں گے اور ادارت کن کن رسالوں میں ان کی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں زمیندار نونیحال اور مغزن تو تین وہاں پہ آپ کو رسالے لکھنا ہے تو پہلے میں آپ لکھیں گے زمیندار دوسرے میں نونیحال اور تیسرے میں مغزن اس طرح سے آپ کو یہ جان پہچان کی مدد سے سرگرمی مکمل کرنی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پریت کے گیت کے مرادی مفہوم کو واضح کیجئے یعنی اس سے کیا مراد ہے تو آپ یہ لکھیں گے کہ پریت کے گیت سے شاعر ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو محبت کا پیغام دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبت ہی اصل علاج ہے نفرت کا علاج ہے اور جب ایک ساتھ ملجل کر رہنا ہے اس ملگ میں تو محبت ہی سے کام چل سکتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کے مرادی مفہوم کو لکھیں گے اس کے بعد گیت کے مکھڑے کو نقل کیجئے تو گیت کا مکھڑا کونسا ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو اپنے من میں پریت بسالے اپنے من میں پریت یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکھڑا ہے گیت کا مکھڑا یعنی گیت کا چہرہ ہے یہ آپ کو بار بار دیکھنے ملے گا اپنے من میں پریت بسالے اپنے من میں پریت آپ بار بار دیکھیں گے اس کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ مکڑا ہے اس کو مکڑا کہا جاتا ہے گیت کا اس کے بعد بھارت واسیوں سے شائر کی التجا بیان کیجی تو اب دیکھئے اب خلاصے میں دیکھئے شائر اہل وطن کو یاد دلاتا ہے بھارت واسیوں سے مراد اہل وطن شائر اہل وطن کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ملک میں پرانے زمانے ہی سے محبت اور اتحاد کا چلن عام رہا ہے محبت کے برقس نفرت ایک بیماری ہے جبکہ زندگی کے دکھوں کو علاج محبت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے ان کی انسان کی بنیاد ہی محبت ہے تو یہ آپ اس کو لکھیں گے اس کے بعد اندوستانی پسمندر میں گیت کے عنوان اور گیت کی زبان پر اپنی رائے دیجی تو آپ لکھیں گے کہ گیت کا جو عنوان ہے پریت کا گیت یہ ہندوستانی پسمندر کے اعتبار سے بہت اہم ہے اس لیے کہ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے مختلف تہذیبوں کے ماننے والے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک ساتھ ملجل کر رہتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ محبت کے ساتھ اور ملجل کر رہے ہیں ورنہ ملک میں بدمنی پھیل جائے گی اور سب کا رہنا دشوار ہو جائے گا اس اعتبار سے گیت کا عنوان بہت مناصب ہے اور اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے یہ بھی بہت مناصب ہے اس لیے کہ شاعر نے بہت آسان زبان میں اور ہندی اور اردو کے ملجلے الفاظ کے ساتھ یہ گیت لکھا ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ہر کسی تک شاعر کا پیغام پہنچ سکتا ہے اس لیے یہ ہندوستانی پس منظر میں اس کی زبان بھی بہت اہمیت رکھتی ہے آپ نے دونوں چیزوں پر ادارے خیال کیا اس کے بعد شاعر کے مطابق نفرت کے مرض کے علاج اور اس کے معالج کو واضح کیجئے تو شاعر کے مطابق نفرت کے مرض کا علاج کیا ہے شاعر کے مطابق نفرت کے مرض کا علاج محبت ہے پیار ہے اور اس کا جو معالج ہے وہ خود انسان ہے علاج کرنے والا خود انسان ہے اس لیے کہ انسان ہی نفرت اور محبت کرتا ہے پیڑیت کے گیت سے دنیا اور گھر میں ہونے والی تبدیلی کو لکھئے پیڑیت کے گیت سے دنیا اور گھر روشن ہو جاتے ہیں شاعر نے گیت میں جن خدشوں کا اظہار کیا ہے انہیں ترتیبوار لکھی یعنی جن جس ڈر کا شاعر نے اظہار کیا ہے اس کو آپ کو لکھنا ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے جو جس ڈر کا اظہار کیا ہے تو آپ لکھیں گے کہ بڑوں کی بڑوں کا طریقہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور دوسری چیز آپ لکھیں گے ترتیب سے کہ چاہے ہماری زندگی چلی جائے لیکن آپس کی دوستی ختم نہ ہونے پائے اور شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ شاعر کو یہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی اس دوستی کو ختم نہ کر دے اور اس محبت کو نفرت میں نہ بدل دے اس لئے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور نفرت کو دور کرنے کی ضرورت ہے اس طرح آپ لکھیں گے اس کے بعد گیت کے پسندیدہ بند کے مفہوم کو مختصر لکھی ہے اور پسندید کی وجہ لکھی ہے اب آپ یہ کریں گے کہ آپ کو جو بھی بند پسند ہے آپ پہلے اس کو اچھے سے پڑھنے جیسے مسال تور پر محبت نفرت ایک آزار ہے پیارے دکہ داروں پیار ہے پیارے آجا اپنے روپ میں آجا توہی پرے موتار ہے پیارے من کے ہارے ہار ہے پیارے من کے ہارے ہار ہے پیارے من کے جیتے جیت مسال listہ پہیا آپ کو یہ بند پسند آیا تو آپ اس کو پہلے لکھیں گے اور پھر کیوں پسند آیا اس کی وجہ لکھیں گے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں نفرت کو دور کرنے اور محبت کو قائم کرنے اور اس کو دل میں بسانے کی بات کہی ہے اس لئے مجھے بند پسند ہے مثال کے طور پر اس کے بعد آپ کو مختصر اس کا مفہوم بھی واضح کرنا ہے پہلے آپ بند لکھیں پھر آپ بند کا مفہوم لکھیں تو مفہوم کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لئے آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہے محبت کے برس نفرت ایک بیماری ہے تو اس کو آپ یہاں سے اس کی مفہوم کو خلاصے کے ذریعے لکھ سکتے ہیں تو خلاصے کے ذریعے آپ اس کو لکھ لیں یہاں سے محبت کے برس نفرت ایک بیماری ہے یہاں سے لے کر محبت سے انسان سب کو جیت لیتا ہے یہ آپ خلاصہ لکھ دیں اس بند کا اس کے بعد پانچ ہمسوت الفاظ تلاش کر کے لکھنا ہے تو ہمسوت کا مطلب ہم آواز جیسے مثال کے طور پر ریت اور پریت یہ ہمسوت الفاظ ہیں اب جیسے مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آزار اور پیار آزار پیار اسی طرح ریت میت اور اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں جیت بیت تو اس طرح آپ کو یہ ہمسوت الفاظ کی جوڑیاں بنانا ہے اس کے بعد پانچ جوڑیاں نکالنا ہے آپ کو تو ہم نے بھی جو دیکھا آپ اس کو بھی لکھیں اس کے علاوہ آپ اور تلاش کر سکتے ہیں جیسے 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 آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جگالے والے بسالے بھولے بھالے جگالے والے یہ بھی ایک جیسے الفاظ ہیں مطلب ہم سوت الفاظ ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ پانچ جوڑیاں لکھنی ہیں اس کے بعد ہندی الفاظ زبان کے الفاظ کو دون کر لکھنا ہے تو ہندی کی جتنے بھی الفاظ آئیں جیسے مثال کے طور پر ریت ہے پریت ہے من ہے مندر ہے مورک ہے اسی طرح سے جوج جگانہ ہے اور اس کے علاوہ نفرت بھی ہے دارو دکھ پیار پری موتار اس کے علاوہ ہار اور ریت میت جیت تو یہ سب ہندی کے الفاظ ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیں اس کے بعد متضاد الفاظ کی جوڑی تلاش کر کے لکھنا ہے آپ کو متضاد الفاظ تلاش کرنا ہے تو آپ لکھیں گے ہار جیت نفرت پیار اس طرح سے آپ اس کو لکھیں اور اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ پریت ہے ریت تیری ریت پرانی بھول گیا ہے وہ بھارت والے اس شیر کی روشتی میں بھارت کی کسی ایک رسم کو لکھی تو رسم آپ کو لکھنا ہے ایسی رسم لکھنا ہے جس میں تمام لوگ شامل ہوں ایسی رسم آپ کو لکھنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے عید کے پروگرام میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں عید ملند کا پروگرام ہوتا ہے اور غیر مسلم بھائیوں کو بھی بلائے جاتا ہے تو یہ بھی ایک رسم ایک اور آپ اس میں آزادی کا جو تیہوار آزادی کا دن ہم بناتے ہیں تو یوم آزادی کی رسم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی سب مل جن کر مناتے ہیں نظم کے دوسرے بند کے مفہوم ان کو اپنے الفاظ میں بہن کیجئے جو دوسرا بند تھا یعنی یہ نفرت ایک آزار ہے پیالے یہ پورا بند آپ کو بسالے اپنے بند میں پرید اس کو پورا آپ کو اس کا خلاصہ بہن کرنا ہے جو خلاصہ آپ کو یہ میں نے بتایا کہ یہاں سے آپ نظم کے خصمے سے لکھ سکتے ہیں محبت کی برخص نفرت ایک بیماری ہے یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ سرگرمیاں مکمل کرنی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ